نمسکر دوستو میرا نام ہے پیجے کمار گریہ اور میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سبا کلاسس اور اگری کلچر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہارٹی کلچر سے ریلیٹر کچھ امپورٹن ٹوپیکس اور ان ٹوپیکس کا نام ہے پروپوگیشن میتھرڈ آف مطلب کہ فروٹ کراپس میں جو مینلی فروٹ کراپ ہم گروہ کرتے ہیں ان میں کون سا پروپوگیشن میتھرڈ یوٹ کیا جاتا ہے پروپوگیشن کا مطلب ہوتا ہے پروپوگیشن مطلب ملٹیپلیشن آف پلانٹس is known as پروپوگیشن مطلب کہ پلانٹ کی سنکھیا میں بدھی کرنا ہی کیا کہلاتا ہے پروپوگیشن کہلاتا ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے جو میجری جو میجر فروٹ کراپس ہوتے ہیں ان میں ہم کون کون سے طریقے کے میتھرڈ یوٹ کرتے ہیں ان کے پروپوگیشن کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے کہ جو یہ فروٹ کراپس جو ہیں ان کے کچھ امپورٹن فیملی کون کون سی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بوٹینکل نیم ہے یا سائنٹیفک نیم ہے ان فروٹس کا وہ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ دیکھتے ہیں کومیرسیل پروپوگیشن میتھرڈ آف میجر فروٹ میجر فروٹ کراپس اس میں کیا ہے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سٹرس سٹرس بولے تو نیبو نیبو اور یہ جتنے بھی فصلے ہیں ان کا پروپوگیشن کس طریقے سے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اچھا میتھرڈ جو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے سیڈ مطلب سیڈ سے آپ اس کو آسانی سے پروپوگیشن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایر لیرنگ اور ٹی بڈنگ کا بھی اچھ کیا جاتا ہے ایر لیرنگ دیکھنے بھی اس طریقے سے ہوتا ہے اس کو کیا گیتے ہیں گوٹی بادنا ایر لیرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مین اسٹم ہوتا ہے اب چاہے مین اسٹم ہو چاہے کوئی ایک دوسرا اسٹم وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک اچھی سی جگہ چوج کر کے تھوڑی سی ٹرمیرل پورسن سے تھوڑا دور ایک جگہ چوج کر کے یہاں پر اس کے چھلکے کو اتار دیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ماس گھاس آتی ہے جس کو روٹنگ میڈیم بھی کہا جاتا ہے یہ روٹنگ میڈیم وہاں پر لگا دیا جاتا ہے اور اس کو پروپر مویسٹر دیتے رہتے ہیں تو تیس سے لے کے چالیس دن یہ انوارمنٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہومیڈیٹی زیادہ رہے گی اور ٹمپریچر زیادہ رہے گا تو اس کنڈیشن میں جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اومس زیادہ رہے گی تو اس کنڈیشن میں آپ کا جو ایر لیو ہے یہاں پر ڈھیر ساری جڑے نکل جاتی ہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہاں نیچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے تین چار دن میں کٹ دیں گے جیسے تھوڑا سا آج کٹ دیا پھر تین چار دن بعد پھر تھوڑا سا کٹ دیا اس طریقے سے کٹ کے نکال لیتے ہیں اور کئی بار کیا کرتے ہیں ایک ہی بار میں جھٹکے سے کٹ کے نکال لیتے ہیں نکال کے الگ کر لیں گے پھر اس کو گملے میں لگا دیں گے پھر بعد میں ہم کو جہاں ٹرانسپلانٹنگ کرنی ہے وہ ٹرانسپلانٹنگ کر دیں گے سیدھا سیمپل میتھڑ ہے ایئر لیئرنگ کا ٹی بڈنگ میں کیا ہوتا ہے ٹی بڈنگ میں ہوتا ہے کہ جیسے مان لو کہ یہ ایک برانچ ہے اس برانچ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی کلکہ ہے اب یہاں کی کلکہ کو کٹ کے نکال لیا جائے گا چھلکے سہید اور تھوڑا سا اس کے اندر کا جو کارٹیکس ہوتا ہے اس کو بھی کٹ کے نکال لیا جائے گا مطلب پوری جو بڑ ہے یہ پوری کلکہ ہے اس کو چکو سے ایک بڑنگ نائف آتا ہے اس سے نکال لیا جائے گا اور اس کے بعد اسی طریقے کا ایک کٹ جس پودے پر ہم کو بڑنگ کرنی ہے وہاں پر بھی ایک اسی طریقے کا بلکل سٹرکچر کاٹ لیں گے پھر یہ والی جو کلکہ ہے وہ اگلے والے پودے پر وہاں پر لے جا کے چپکا دیں گے مطلب ایسے کہ اپنے سریر کا ایک ٹکڑا کاٹ لو اور کاٹ کے کسی دوسری کے سریر کے ٹکڑے میں چپکا دو اسی طریقے سے یہ کیا جاتا ہے تو یہ ٹی بڑنگ ایئر لیئرنگ اور سیڈ ان تینوں میتھڈ سے آپ سیٹرس میں پروپوگیشن کر سکتے ہیں گریپ میں جو ہوتا ہے وہ ہارڈ وڈ کٹنگ ہوتا ہے اس میں ایک سے لے کے دو سال تک کی جو پرانی لتائیں ہوتی ہیں پرانے جو اسٹم ہوتے ہیں انگور کے اس کو یوج کرتے ہیں پروپوگیشن کرنے کے لئے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کے لاکے جہاں ہم کو ٹرانس پلانٹنگ کرنی ہے وہاں پر لاکے اس کو لگا دیتے ہیں پھر بعد میں وہاں سے بڑھ جاتا رہے اس اس بینا Classic جیسے گلاب میں کرتے ہیں اس طرح سے اس اس طرح میں اس کی گریپیوشن Punk کر سکتے ہیں اس کے بعد تی آتا ہے جس کو ہم سوفٹ ووڈ کٹنگ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ تین سے چار مہینے چھ مہینے پرانی جو کلکہ ہوتی ہے جو برانچز ہوتی ہیں مطلب جو سوفٹ برانچز ہوتی ہیں جن کی سب ہی پارٹ ہری ہوتے ہیں مطلب تنا بھی ہرا ہوگا پتی بھی ہری ہوگی اور وہ جدہ ملائم ہوتا ہے اس پارٹ کو کٹ لیں گے جیسے مان لو کہ یہ برانچ نکلی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو یہ پتیاں نکلی ہیں یہاں سے ہم نے کٹ لیا اور کٹ کے اس کو لے جا کے جمین میں لگا دیا تو ہم کو اس کو ہم کیا بولیں گے سوفٹ ووڈ کٹنگ سافٹ ووڈ کٹنگ سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ اور ہارڈ ووڈ کٹنگ سب لگ بھگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے بس کیول پرانے ہونے کے آدھار پر ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے جیسے اگر نئی برانچ ہے ابھی برانچ ہری دکھ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سافٹ ووڈ کٹنگ اگر تھوڑی اور پرانی برانچ ہو گئی ہے ہلکا سا سیمی اوڈی ن چرکہ ہو گیا ہے مطلب ہلکا سا براؤن کلر میں کنورٹ ہونے لگا ہے اندر تو بھی ہرا ہے لیکن باہر سے براؤن کلر دکھ رہا ہے تو اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ اور اگر وہ ایک سے دو سال پرانی ہو گئی ہے کلکہ ایک سے دو سال پرانی برانچ ہو گئی ہے تو اگر اس کو ہم یوز کریں گے کٹنگ کرنے کے لیے تو اس کو بولتے ہیں ہارڈ ووڈ کٹنگ تو آپ کا جو ٹی ہے بولیں تو چائے اس میں سافٹ ووڈ کٹنگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد اپنا اگلا آتا ہے لیچی لیچی میں ایر لیرنگ کرتے ہیں جس کو چائنے میں مارکوٹیز بولتے ہیں اور ہندی میں اس کو گونٹی بادھنا بھی کہتے ہیں اسی طریقے کا ہوتا ہے لیچی میں سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہ کوئیسٹن کئی بار ایکجام میں پوچھا بھی جا چکا ہے کہ لیچی میں کون سا پروپوگیشن میتھوڈ یوز کرتے ہیں تو you have to remember this that the basic method of propagation in the لیچی فروٹ is air lining which is known as مارکوٹیز in chinese and گوٹی in hindi گواوا میں کیا کرتے ہیں اس ٹولنگ کرتے ہیں یا پھر ماؤنڈ لیرنگ کرتے ہیں ماؤنڈ کہاں سے بنا ہے ماؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے اوہرہ ہوا ماؤنڈ کو یاد کر سکتے ہوں ماؤنٹین سے ایسے پہاڑ بنا دیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس طریقہ سے ایک پودھا ہوتا ہے یہ پودھا اسے رہا ہوگا اب کیا کیا گیا کہ پودھے کے چاروں طرف لاکے یہاں پر مٹی چڑھا دی گئی اب جو یہ اس کا تنہ تھا اس کے تنے کے آس پاس بھی آپ کو اگر دھیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جو نیچے والے تنے تھے یہاں سے ایسے جڑ نکلنے لگی اب کیا ہوگا جب یہ جڑ نکلنے لگی گی تو انہی جڑوں کے پاس سے پھر ایک نیا نیا ایدھر پودھا ڈبلپ ہو جائے گا پھر ان پودھوں کو یہاں سے جڑ سے کٹ لیں گے اور اس کو لے جا کے ایک الگ جگہ پر لگا دیں گے اس کو بولتے ہیں ماؤنڈ لیئرنگ ماؤنڈ کا مطلب اُبھرا ہوا یا ماؤنڈ کو ماؤنٹین سے یاد کر سکتے ہو کیسے ایک ماؤنٹین بنا دیتے ہیں اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں اب ایک بات سمجھنا ماؤنڈ لیئرنگ کو سٹول لیئرنگ دے گیتے ہیں مان لو کہ یہ پودھا ایسا ہے اگر پودھا بہت زیادہ بڑا ہو اور ہم کو کسی ساکھا کا جیسے مان لو کہ یہ پودھا ہے یہ یہاں پر جڑ ہے یہ بالکل کیا ہے جمین ہے یہاں پر ایک یہ برانچ نکلی ہوئی ہے اب اس برانچ میں اگر ہم کو لیئرنگ کرنی ہے تو کیا کریں گے اس کو ہم جمین پر لائیں گے تو اس طریقے سے اگر ہم لے کے آگے کہ جمین پر اس کو ٹچ کرا پا رہے ہیں جیسا کی اس میں کیا گیا ہے اس فیگر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ برانچ اسے لائے جمین میں ڈال دی گئی اب کیونکہ یہ برانچ جمین سے بہت پاس تھی تو اس کو جھکانا سنبھاؤ تھا مٹی میں لانا سنبھاؤ تھا لیکن اگر یہ برانچ بہت اوپر ہو گئی تو اس کو جمین میں لانا تھوڑا سنبھاؤ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ایک روٹنگ میڈیم لیتے ہیں یا ایسا سمجھو کہ یہ گملہ لے لیتے ہیں اور اس گملے کو ایک اس ٹول پر رکھ دیتے ہیں اور اس ٹول پر رکھ کے گملے کو پھر وہاں پر لاکے اس کو لگا دیتے ہیں تو جمین پر نہیں لگانے کے مطلب جمین پر نہیں لاتے ہیں جمین کو ہی وہاں اٹھا لے جاتے ہیں جمین کو وہاں اٹھا لے جانے کے مطلب جمین پر جو مٹی کھاد پانی ہوتا ہے وہ سب ہم گملے میں دے دیتے ہیں اور گملے کو اسٹول پر رکھ دیتے ہیں تو اس طریقے کا میتھڈ کو اسٹولنگ بولتے ہیں تو اسٹولنگ اور ماؤنڈ لیرنگ ایک ہی چیز ہوتی ہے اب تو یہ جو ہوتا ہے اپنا گواوا گواوا کے اندر اسٹولنگ یا پھر ماؤنڈ لیرنگ کرتے ہیں اب گواوا میں ہم سمپل لیرنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گواوا کے جو برانچز ہوتی ہیں ان کو اگر ہم زیادہ موڑتے ہیں تو وہ فٹ جاتی ہیں مطلب ان میں ترنت کریک آ جاتا ہے کریک جلدی آتا ہے وہ بہت چیمر نہیں ہوتی ہیں اگر دیسی بھانسا میں ہم بولے بہت زیادہ بھنگور ٹائپ کے ہوتی ہیں ان کو اگر زیادہ موڑو گے تو وہ فٹ جاتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ موڑونا نہیں پڑے تو اسٹولنگ یا پھر ماؤنڈ لیرنگ والا سسٹم یوز کرتے ہیں پھر اپنا کا اگلا ہے وہ ہے بنانا بنانا میں سواڑ سکر یوز کرتے ہیں یہ بنانا کا مین پودہ ہے بنانا کے مین پودے میں آپ نے دیکھا ہوگا بگل سے چھوٹے چھوٹے بناناز نکلے ہوتے ہیں انہی کو جڑ سے کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کے لیے جا کے لگا دیتے ہیں یہ تو ہو گیا سواڑ سکر دوسرا اس کو رائی جوم سے بھی کرتے ہیں بنانا کے نیچے جڑ ہوتی ہے جڑ نہیں ہوتی ہے وہ دیکھنے میں جڑ ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے بیسکلی وہ تنہ ہے جیسے اروی کا تنہ ہوتا ہے جو ہم ہوتے ہیں وہ تنہ ہوتا ہے رائی جوم ہوتا ہے اذرک جو ہوتا ہے وہ بھی ایک تنہ ہی ہے رائی جوم اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو لا کر جمین میں لگا دیتے ہیں پھر وہ بعد میں گروہ ہو کے بن جاتا ہے تو رائی جوم سے بھی کر سکتے ہیں اور سواڑ سکر سے بھی کر سکتے ہیں جدہ تر اچھا جو مانا جاتا ہے اس کے بعد اگلا ہے اپنا ڈیٹ پاہم ڈیٹ پاہم بولے تو خجور خجور میں کس طریقے سے ہم پروپوگیشن کرتے ہیں خجور میں پروپوگیشن کرنے کے لئے آف سوٹ یا سکر کا یوج کرتے ہیں آف سوٹ کیا ہوتا ہے بغل سے یہاں سے اگر کوئی ایک نکل رہا ہے بغل سے ایک اور تنہ نکل رہا ہے خجور میں اس کو ہم نے جڑ سے کٹ لیا اور کٹ کے لئے جا کے لگا دیا تو ہم کیا بولیں گے اس کو آف سوٹ بولیں گے یا پھر سکر بولیں گے جیسے یہ سوارڈ سکر تھا اسے طریقے سے آف سوٹ یا پھر سکر بولتے ہیں سوارڈ کا مطلب ہوتا ہے تلوار تو یہ پودھا جب نکلتا ہے یہ سٹارٹنگ میں جب نکل رہا ہو جیسے ہاں تو دو پتیاں ہو گئی ہیں لیکن جب یہ سٹارٹنگ میں نکلتا ہے یہ کہیں پتی رہتی ہے تو لگتا ہے جیسے تلوار کوئی ہری سی تلوار ہے اس لئے اس کو سوارڈ سکر کرتے ہیں باقی اگر مین ٹرنک کے بغل سے کوئی جمین سے نکلتا ہوئے ایک برانچ نکل رہا ہے ایسے جڑ کے پاس سے تو اس کو ہم سکر ہی بولتے ہیں ٹھیک اب بات سمجھنا آف سوٹ یا سکر یوج کرتے ہیں یہاں سے نکلے گا اسی کو یوج کرتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب یہ نکل رہا ہے اسی طریقے سے سکر نکلتا ہے ڈیٹ پام خجور میں بھی اور یوج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ پام میں ہم سیڈ کے دورہ بھی پروپوگیشن کر سکتے ہیں تو سیڈ اور آف سوٹ سکر یہ دونوں میتھڈ زیادہ یوج کر جاتے ہیں ڈیٹ پام میں پھر آتا ہے آپ کا پائن اپل جس کو اناناس بولتے ہیں یہ ہے اناناس اناناس میں دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک تو سکر سے ہوتا ہے اور ایک یہاں سکر کے بگل میں یہاں پر سلپ لگا ہوتا ہے یہ مین روٹ ہوتی ہے روٹ کے جسٹ اوپر سے یہاں سکر نکلتا ہے اور یہ جو ملٹپل فروٹ اگریگیٹ فروٹ ہوتا ہے اسی کے جسٹ نیسے سے سلپ نکلی ہوتی ہے تو اس کو بھی اگر ہم لگا دیں گے اس سلپ کو بھی تو ہمارا ایک نیا پودھا تیار ہو جائے گا اور اگر ہم یہ سکر لگا دیں گے تو بھی ہمارا ایک پودھا تیار ہو جائے گا تو جو پائن اپل ہوتا ہے اس میں سکر اور سلپ دونوں میتھڑ کا یوج کیا جاتا ہے پروپوگیشن کرنے کے لئے پھر آتا ہے آپ کا اسٹرابیری اسٹرابیری میں رنر یوج کرتے ہیں رنر ایک طریقے کی لتائیں ہوتی ہیں وہ جو جمین پر ایسے ایسے چلتی ہیں تو انہی کو ہم لگا سکتے ہیں پروپوگیشن کرنے کے لئے پھر آملا آگیا ہے اس میں ٹی بڈنگ اور پیچ بڈنگ لگاتے ہیں بڈنگ کیسے کیا جاتا ہے وہ میں نے بتا دیا اس میں بس اتنا ہوتا ہے کہ اس کا آکار جو ہم کاڑتے ہیں وہ ٹی نمہ کاڑتے ہیں اسی وجہ سے اس کو ٹی بڈنگ بولتے ہیں بڈنگ کئی طریقے کو ہوتی ہیں ٹی بڈنگ آئی بڈنگ پیچ بڈنگ چپ بڈنگ رنگ بڈنگ ٹھیک اس طریقے سے دھیر ساری بڈنگ ہے اور پروپوگیشن کا دھیر ساری میتھڑ ہے سب میتھڑ کو میں نے بہت ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھایا ہے آپ کا انسٹینٹ ہارٹیکلچر جو بک ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ والی سریج تو آپ اس کو جرور دیکھئے ہمیں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں جب سے ہارٹیکلچر شروع کو یہاں پڑھانا کی if you want to a very complete knowledge of ہارٹیکلچر then you have to follow the lectures of انسٹینٹ ہارٹیکلچر which have been uploaded on the same channel you can search the playlist name انسٹینٹ ہارٹیکلچر part 1 which is related to fruits and انسٹینٹ ہارٹیکلچر part 2 which is related to vegetables تو آپ وہاں سے آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے bear bear میں ring wedding اور tea wedding use کرتے ہیں bear bear میں seed سے بھی کر سکتے ہیں اور patch wedding سے بھی کر سکتے ہیں castred apple ہے اس میں tea wedding سے کرتے ہیں تو یہ propagation method تھے اس کے ساتھ سپوٹا ہوتا ہے سپوٹا میں in arching کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ پودھے کو ایک پودھے کو دوسرے پودھے سے سٹا دیتے ہیں اسی کو in arching بولتے ہیں اور بعد میں پودھا اچھے سے develop ہو جاتا ہے in arching کافی complicated ہے بڑا بھی ہے تھوڑا سا بس ایسا سمجھو کہ جیسے دو پودھے ہم نے لیا دو پودھے لیا ایک پودھے میں یہاں پر کاٹ دیا اور ایک پودھے میں دوسرا پودھا لیا یہاں کاٹ دیا اب cortex اور چھلکہ دونوں جگہ سے نکال دیا اب پھر دونوں کو ایک دوسری میں سٹا کے مطلب ایسے پودھے میں گھاؤ کر کے اب ان گھاؤ کو آپس میں سٹا کے اوپر سے پنیبان کے چپکا دیتے ہیں پھر دھیرے دھیرے ایک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اور اس کا جو ہے ایک کا تنہ کاٹ دیتے ہیں جڑ اس کی مل گئی اور تنہ ادھر والے کا مل گیا تو یہ بن گیا ایک نیا پودھا اس میں روٹ اسٹاک اور سائن ہوتا جیسے بڑنگ کرتے ہیں تو ملتا ہے اسے طریقے سے ان آرچنگ میں بھی روٹ اسٹاک اور سائن ہوتا ہے سپوٹا میں جو ہوتا ہے ان آرچنگ سے پرپوگیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ان آرچنگ جو پرپوگیشن ہے وہ آپ کا لیچی میں کبھی کبھی ملتا ہے کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ مہنگو میں کر سکتے ہیں تو بیسکلی ان آرچنگ دو پودھے میں ہوتا ہے ایک تو اپنا ہے سپوٹا اور دوسرا ہے اپنا مہنگو اگلا ہے روزیا ایپل اس میں سیلڈ بڈنگ یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک بڈنگ کا ہی میتھڑ ہے بس کیول کٹنگ کا انتر ہے الگ الگ طریقے سے کٹنگے تو الگ الگ طریقے کے بڈنگ کا نام ہو جائے گا لیکن بیسکلی جو پرینسپل ہے بڈنگ کا وہ سیم ہی ہے پپایا فالسا کوفی اور جامون ان سب کا جو پروپوگیشن ہوتا ہے وہ سیڈ سے ہوتا ہے بولے تو اس کے اندر سیکسوال پروپوگیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایمپورٹنڈ فیملی آف فروٹ کروپس جتنے بھی فروٹ کروپس جو میجر میجر فروٹ کروپس ہیں ان کی کیا کیا فیملیز ہیں ان کو ہم کیسے یاد کریں گے دیکھو ایک بار میں نے بوٹینکل کلاسیفکیشن انسٹینٹ ہارٹیکلچر میں پڑھایا ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں سب ہی چیزیں میں نے بتائی تھی وہاں پر آپ کو پچاس کے آس پاس بوٹینکل نیم فیملی اور کومن نیم یہ سب دیکھنے کو ملے گا وہاں پر میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہے یہاں پر تھوڑا ہی تھا تو اسی وجہ سے میں تھوڑا سا ہی بتا رہا ہوں اس لئے آپ کو ڈیٹیل ہولا چاہیے تو وہاں سے آپ جرور دیکھ لیجئے کومن نیم کی اگر ہم بات کر رہے تو پائنیپل ہوتا ہے پائنیپل کے جو فیملی ہے وہ برو میلی ایسی ہے بوٹینکل نیم ہے اناناس کموسس پائنیپل برو میلی ایسی اناناس کموسس کیجو جو ہے کیجو کا جو فیملی ہے وہ اینکارڈی ایسی ہے اس کا جو بوٹینکل نیم ہے اینکارڈی ایسی ایپل کے جو فیملی ہے وہ ہے رو جیسی اس کو کہتے ہیں موسر میلس ڈومیسٹی کا ایپل رو جیسی میلس ڈومیسٹی کا کروندہ فیلن تھریسی کری کا کرنڈیس کیا ہے کروندہ کا کری کا کرنڈیس ابوکاڈو لیوریسی فیملی کا ہے پرسیا امریکانا ٹھیک پرسیا امریکانا فگ موریسی فیملی کا فائکس کیرکا اسٹرابیری روزی فریگیریہ اناناسا بیل روٹوسی انجل مارملوس لیچی سپنڈی ایسی لیچی چائنینسیس فالسا ٹیلی ایسی گریویا سبنکلیس کافی روبی ایسی کافیا روبسٹا ایک بار میں پھر سے ریوائز کر دے رہا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر جی ہم کو بوٹینکل نیم کو پرنانسییسن میں کافی جیدہ دکھت ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ ایک بار دھان سے سنتے جائیے میں لائن سے پڑھتے ہوئی جاتا ہوں آپ بلکل کنسٹریٹ کر کے دیکھتے جائیے اور کان لگا کے سنتے جائیے پائنے پل برومیلی ایسی اناناس کموسس کجو ایناکارڈی ایسی ایناکارڈی 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 او سیڈنٹل ایپل روزی میلیس ڈومیسٹی کا کروڈا فلانتری ایسی کریکہ کرنڈیس ایبوکاڈو لیوری ایسی پرسیہ امریکانہ فگ موری ایسی فائکس کریکہ اسٹری بیری روزی ایسی فریری آناناسا بیل روٹی ایسی انجل مارمیلوس لیچی سپنڈی ایسی لیچی چائنینسیس فالسا ٹیلی ایسی گریویا سبنکویلیس کوفی رووی ایسی کافیہ رویسٹا جی براؤت پائنیکپل برو میلی ایسی کیجو اینکارڈی ایسی ایپل روزی کاربی چیلیندхی ایسی عبوکاڈو لیوری ایسی فيگ موریба تیسی سٹری بیری رو جیسی روئی بیل روٹی ایسی لیچی سپنڈی ایسی فالسا ٹیلی ایسی کافی روزی پائنیکپل آنکارڈی ایم اناناس کماؤسز تو آج کی ویڈیو میں کیولی اتنا ہی تھوڑا سا سواست نہیں سہی ہے کلے میں تھوڑی سی دکھا تھے تھوڑا بخار بھی ہے اس وجہ سے لیکچر کافی چھوٹا تھا اور اگلا جو ٹاپک تھا وہ کافی بڑا ٹاپک تھا تو اگر میں دونوں کو ایک میں ملا دیتا تو کافی چیزا لنبا ٹاپک ہو جاتا تو یوٹیوب پہ اصل میں یہ بھی پروبلم ہوتی ہے کہ لوگ جب بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے تو تھک جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے تو اس وجہ سے اس کی ریچ بھی ڈاؤن ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اگلا چیپٹر جو ہے لنبی ٹاپک ہے لنبا ٹاپک ہے تو اس کو اگلے لیکچر میں پڑھائیں گے تھوڑا سواستے بھی گھڑ پڑ تھا اس وجہ سے میں نے کیولی اتنا ہی پڑھایا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کے جو سجھاؤں ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے جو دوست ہیں ہیت بند ہوئے ان سے بھی سبسکرائب کرائیں ان کو بھی چینل کے بارے میں بتائیں میرا کیول مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو کوالٹی کنٹنٹ ملے میں یہاں بیجنس کرنے نہیں آیا ہوں سیدھی سیدھی بات ہے میں آپ کو کیول پڑھانے آیا ہوں میرا ایک پیسہ میں پڑھانے کا اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں بس کیول اتنا ہی چاہوں گا کہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے ہیں آپ نے کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے رہے ہیں اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں سے سبسکرائب کرواتے رہے ہیں ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیوات